اسلام علیکم گائز میں ہوں آپ کا تیچر شکیل اور آپ دیکھ رہے ہیں شکیل اکتر on youtube چینل سو گائز آج کی اس ویڈیو میں میں اس اوبچیک کے بارے میں بات کروں گا کہ اس کو کیسے ڈراؤ کیا جائے گا آٹوکیر میں اور کون سے ٹولز ہیں جن کی مدد سے ہم اس کو ڈراؤ کر سکتے ہیں اور اس میں کون سے ٹرکز یوز ہوئی ہیں کیونکہ آپ کو دیکھنے میں لگ رہا ہے کہ it's a difficult but it's a very simple and logical کر اگر آپ اس کو simple وی میں لے کے چلیں گے تو اس کو ڈراؤ کرنا بہت آسان ہوگا تو اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس سبسکرائب کیجئے تاکہ میری آنے والی انفرمیٹیو ویڈیوز اب تک ہو سکیں تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں تو گائز قویقلی دیکھ لیتے ہیں کہ ہم ڈیمینشنز جو ہے وہ کیسے لیں گے اور کس انداز میں ہمارے پاس ڈیمینشنز جو آئیں گے اور پھر اس کی مطابق ہم درا کریں گے تو اب دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس اس سرکل کا یہ ایک سرکل ہے اور یہ بھی ایک سرکل ہے یہ بھی ایک سرکل ہے اور یہ تینوں سرکل کا جو ڈائیمیٹر ہے وہ 28 ہے and then outer جو سرکل ہے اس کا جو ریڈیوز ہوگا وہ 27 ہوگا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بھی 27 کا ہے یہ بھی 27 کا ہے it is also 27ود در جی ہے ہمارے پاس اس کا جو سینٹر ہے اس سے یہ 30 سینٹی میٹر اور انچیس ڈسٹنس لگا ہوا ہے سرکل اور اس کا جو ڈایا ہے وہ ہمارے پاس ہے 20 سینٹی میٹر اور 20 میلی میٹر اب یہ جو ہمارے پاس لائن لگیا ہے یہاں پہ بھی ایک سرکل ہے ان دونوں سرکل کے درمیان ہوگا بٹ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا اس سرکل سے ڈسٹنس 56 سینٹی میٹر اور میلی میٹر ہے اور اس کا جو ڈسٹنس ہے وہ 60 میلی میٹر ہے یعنی اس کا جو سینٹر ہے وہ اس کے سینٹر سے 4 میلی میٹر اور 4 سینٹی میٹر اوے ہے یعنی ان کے درمیان ڈسٹنس ہے تو فردر ہمارے پاس ایک یہ لائن آتی ہے جو ایک ٹریکی تینگ ہے کہ اس کو آپ کیسے ڈراؤ کریں گے اس پوائنٹ سے اور اس پوائنٹ تک اس کا جو اینگل ہوگا وہ کتنا ہوگا یہاں سے یہاں تک اور فردر اس کا جو ریڈیس ہے یہ کیسے آگیا یہ ان دونوں کا سینٹر ہے یا نہیں ہے how we can get this so ایک یہ سرکل ہے اور ایک یہ سرکل ہے تو یہ سرکل ہیں ان کو جسٹ آپ کو میں نے یہ بتانا تھا کہ اس کی جو دیمینشن ہے وہ کہاں سے ہے اب جیسے اس سرکل کی جو دیمینشن ہے وہ یہ ہے اس کا جو ریڈیس ہے وہ مربع سے 84 اور اس سرکل کا جو ریڈیس ہے وہ مربع سے 30 اس سرکل کا جو ریڈیس ہے وہ مربع سے 10 اور اس سرکل کا جو ریڈیس ہے وہ بھی 10 ہے تو باقی ساری چیزیں جو وہ cover up ہو چکی ہیں draw کرنا سٹارٹ کرتے ہیں تو میں ایک لائن لوں گا جو کہ بیسکلی مجھے سٹارٹ کرنا ہے یہاں سے ایک میں لائن لگاؤں گا 60 سنٹی میٹر یونٹس آپ نے سیٹ کر لیے اگر آپ نے یونٹس کی ویڈیو نہیں دیکھتے تو پلیس جا کے یونٹس کی ویڈیو دیکھیں تو اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کون سے یونٹس کہاں پہ ہم یوز کرتے ہیں تو یہ میں سیمپل میلی میٹر یا ان چیزیاں سنٹی میٹر آپ کچھ بھی لگا لیں جو آپ نے یونٹس سٹ کی ہوں گے اس میں آپ draw کر سکتے ہیں تو یہ میرے پاس آ جائے گا 60 سنٹی میٹر تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میری پکچر بہت بڑے تو میں پکچر کو چھوٹا کر لوں گا سکیل لگا دوں گا اور یہ انزرٹ کرنا آپ کو آتا ہے تو اگر نہیں آتا تو you will have to just go insert and attach the file then click here and you can اس کو آپس آنے سے پیسٹ کر سکتے ہیں تو یہ ہمارے پاس جناب آگئی 60 سنٹی میٹر کی ایک لائن اب میں یہاں پہ ایک لائن لگاؤں گا جو کہ 82 سنٹی میٹر کی ہوگی اب یہاں پہ میں نے لگائی 82 سنٹی میٹر تو اب میں لگاؤں گا 56 سنٹی میٹر تو یہ آپ نے دے دی ہے سرکل کا ایک سنٹر پوائنٹ یہ ہے اور ایک سنٹر پوائنٹ یہ ہے اور ایک سنٹر پوائنٹ یہ ہے اب میں سرکل کہتا ہوں تو اس کا جو ڈائی میٹر ہے وہ ہمارے پاس ہے 28 تو ڈائی میٹر سرکل کا لینے کے لیے with respect to ڈائی میٹر اگر مجھے سرکل لگانا ہے تو مجھے جانا ہے سرکل پہ اور دی پہ سنٹر اینڈ ڈائی میٹر اس پہ کلک کرنا ہے اب یہ میرے پر سینٹر آوییبل ہے میں اس پر کلک کروں گا then میں یہاں پر دے دوں گا 28 سینٹیمیٹر اوکے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ we have draw the circle of 28 سینٹیمیٹر اوکے آپ اس کو کوپی کر سکتے ہیں سیلیکٹ کر لیں سی او کوپی کر لیں اور ان کے کورنر پر رکھ دیں اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں اس سینٹر سے اس سینٹر تک جو ڈسٹینس ہے وہ 60 ہے اس سینٹر سے اس سینٹر تک جو ڈسٹینس ہے وہ 82 ہے اور اس سینٹر سے اس سینٹر تک جو ڈسٹینس ہے وہ ہمارے پاس ہے 56 ہم نے اس کے مطابق سرکل drop کر لی تو اب میں اس کو erase کر دیتا ہوں تو اب میں آوٹر سرکل لگاؤں گا تو آوٹر سرکل کا جو ریڈیس ہے وہ ہمارے پاس ہے 27 تو سی انٹر کروں گا then سینٹر پوائنٹ سیلیکٹ کروں گا and 27 انٹر کر دوں گا then again 27 then again then 27 تو فردر ہمارے پاس ایک سرکل جو ہے وہ یہ آتا ہے is similar to arc تو ہم میں کیا کروں گا کہ یہاں پہ اس کو فلٹ کر دوں گا f enter r enter 10 ریڈیس دے دوں گا r enter کا مطلب ہوتا ہے ریڈیس تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں فلٹ سپیسیف ہے فلٹ ریڈیس تو یہ میں 10 ریڈیس کر رہا ہوں اور اس پوائنٹ سے سیلیکٹ کروں گا and then اس پوائنٹ سے سیلیکٹ کروں گا تو اس نے اس کے درمیان ایک سرکل لگا دیا جس کا ریڈیس جو ہے وہ 10 سینٹی میٹر ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اب میں اس کے درمیان بھی ایک سرکل لگا ہوں گا f enter r enter 30 سینٹی میٹر ریڈیس اب میں اس کے سینٹر پہ جاؤں گا تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس کا جو میں نے اس کو ریڈیس دیا ہے وہ 30 سینٹی میٹر ہے sorry for that 30 سینٹی میٹر okay so guys ہم پہلے یہ والی جو لائن ہے ہمارے پاس اس کو ہم ڈراؤ کر لیتے ہیں اس کو سمجھ لیتے ہیں کہ یہ کیسے ڈراؤ کرنی ہے accurately then we will move towards next okay تو اب یہ میرے پاس دو سرکل لگے ہوئے ہیں ایک سرکل یہ ہے اور ایک سرکل یہ ہے اور اب ایک لائن میں نے ڈراؤ کرنی ہے جو ان دونوں کو آپس میں ملائے گی تو اس کے لئے میں کیا کروں گا میں اس کا ایک یہ پوائنٹ لوں گا ایک یہاں پہ لائنں دراؤ کروں گا اور ایک یہاں پہ لائنں دراؤ کروں گا okay and then ایک point میں یہ select کروں گا and then یہ والا point select کروں گا مطلب مجھے اس کے circunstances میں مجھے ایک لائن لگانی ہے تو میں کیا کر رہا ہوں ایک point یہ select کر رہا ہوں ایک point یہ select کر رہا ہوں تو اب میرے پاس دو چیزیں آئی ہیں دو لائنز آئی ہیں ان کے درمیان میں ایک angle find out کروں گا to یہ angle ہوگا proximately 34 degree according to this distance جو ہمارے پاس اس کے درمیان distance دیا ہوا ہے اس کے مطابق ہمارے پاس جو angle آ رہا ہے وہ 34 degree ہے تو ہم میں کیا کروں گا اس کو delete کر دوں گا اس کو erase کر دوں گا then میں اس کو rotate کروں گا ro and center point 34 degree enter کر دوں گا okay and then ro select the object and center point then 34 degree تو یہ جس circle کے circumstance سے جا کے cross کرتی ہوگی line میں اس point کو select کروں گا ایک line لگاؤں گا اور اس line سے ملا دوں گا اس crossing سے ملا دوں گا مطلب یہ دونوں کا جو cutting point ہوگا یہ line جس point کو cut کر رہی ہوگی مجھے ان دونوں points کو ملا دینا ہے تو اب یہ آپ نے جو line لگائی ہے that is accurate okay تو i hope so کہ یہ آپ کو سمجھ آ چکی ہوگی اگر نہیں آئی تو آپ مجھے comments میں message کر سکتے ہیں اور مجھے personally بھی message کر سکتے ہیں تو i will response to you as soon as possible okay تو further ہم move کرتے ہیں اس circle کے اوپر یہ جو radius ہے ہمارے پاس 84 centimeter تو اس کا جو radius لیا گیا ہے وہ اس point سے اس point تک ہے تو اب میں کیا کروں گا ایک circle draw کروں گا جو جس کا center یہ ہوگا اور اس کا radius ہمارے پاس 84 ہوگا c enter اب میں اس پہ لے کر آتا ہوں cursor تو یہ میرے پاس ایک crossing کا نشان آ جاتا ہے یعنی اس کا center point آ جاتا ہے اور میں اس پہ click کروں گا and then ایک circle draw کروں گا جس کا جو radius ہوگا وہ 84 ہوگا اوکے جو extra lines ہیں میں اس کو trim کر دوں گا اوکے میں نے سارے object کو select کیا اور اس کو trim کر دیا اب یہ اس کو یہاں پہ cross کر رہا ہے تو میں اس کو یہاں پہ ایسے trim کر دوں گا تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ line یہاں سے ایسے ہوتی بھی یہاں دکھا رہی ہے تو اب میں کیا کروں گا میں again fleet کروں گا ایف enter enter 10 cm اب مجھے یہ والا circle draw کرنا ہے جس کا radius 10 cm ہے یہاں پہ میں fleet کر دوں گا تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو ہمارے پاس circle لگا ہے یہ 10 cm کا ہے اور یہ جو ہمارے پاس لگا ہے یہ 84 cm کا ہے اور اس کو آپ یہاں سے چیک کر سکتے ہیں okay 84 cm and then this one is 10 cm تو ایک line ہے اب اس کا جو midpoint ہے ہم یہاں پہ ملا دیں گے تو فردر ہمارے پاس ایک circle رہتا ہے تو میں اس کو لگاؤں گا جس کا radius ہے ہمارے پاس 10 اور اگر میں اس کو اس point سے اوپر والی سائٹ پہ لے کے جاؤں تو وہ 40 cm کہہ رہا ہے 40 cm and then move from here 30 cm okay تو یہ بھی اپنے ایک circle آسانی سے according to dimensions draw کر لیا تو گائز اب یہ جو center line ہم ان کو draw کرتے ہیں تو یہ some students کو difficulty ہوتے ہیں اس کو draw کرنے میں تو بہت سیمپل ہے تو میں یہاں پہ XL enter کرتا ہوں ایک یہاں پہ draw کرتا ہوں line ایک یہاں پہ draw کرتا ہوں O enter کرتا ہوں then یہاں پہ میں offset دیتا ہوں 5 کا okay تو اب میں TR enter کرتا ہوں outer circle select کرتا ہوں and then جو extra lines اس کو drill کر دیتا ہوں اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک circle کے inside اور outside lines جو ہے وہ cross کر رہے ہیں okay تو اب میں کیا کروں گا اس کو convert کر دوں گا center line میں مطبع یہ جو line ہوتی ہے اس کو center line کہہ لیں یا center point show کرنے کیلئے ہے i think so تو یہ mechanical engineering میں جو بھی آپ اس کو نام دیتے ہوں گے وہ آپ اس نام سے اس کو پکار سکتے ہیں اب میں اس کو کرنا چاہتا ہوں dotty line میں تو میں جاؤں گا layer properties میں یہاں بھی ہمارے پاس لکھا ہوا ہے line type اب آپ یہاں پہ دیکھیں گے یہ line type ہے and this one is line thickness and this one is line color اور layer color اب میں یہاں پہ آتا ہوں اور یہاں پہ میں نے یہ add کی ہوئی ہے اگر آپ کو یہاں پہ نظر نہ آئے تو آپ کو کیا کرنا ہے other میں جانا ہے and then load کرنا ہے اور یہاں پہ آپ کو center line جو ہے وہ نظر آ جائے گی okay تو اب میں کیا کروں گا object کو select کروں گا جس line کو میں نے convert کرنا ہے center line میں تو میں اس کو select کرنے کے بعد یہاں پہ آؤں گا اور اس پہ click کر دوں گا اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ distance بہت کم ہے تو اس کو increase کرنے کے لئے اس کا scale up کرنے کے لئے میں control one press کروں گا اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں line type scale آئے گا تو میں اس کو کر دیتا ہوں 7.5 okay تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے دمیان جو distance ہے وہ بڑھ گیا ہے تو اب میں اس کو copy کروں گا base point select کرنے کے بعد ان کا جو center point ہوگا اس پہ میں رکھ دوں گا اس circle کا جو center point ہوگا اس پہ رکھ دوں گا اس circle کا جو center point ہوگا اس پہ میں رکھ دوں گا تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہم نے draw کر لی تو اب further ہم dimensions میں move کر دیں تو dimensions کیسے لگائیں گے d li تو اگر آپ نے ابھی تک اس کے setting کو نہیں دیکھا dimension style manager کی ویڈیو نہیں دیکھیں تو پلیس جا کے dimension style manager کی ویڈیو دیکھیں اس میں میں نے detail میں بتایا گا کہ dimension کی جو settings ہیں وہ کیسے کی جاتی ہیں 製really دیکھیں گے لگا اس لحق� تو موسیقی موسیقی تو اگر آپ ایک اے سرکل کو جگتمنشن دینا چاہتے ہیں لائک کے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک سرکل ہے اور یہ بھی ایک سرکل ہے اور یہ بھی ایک سرکل ہے ان تینوں کا سائز جو ہے وہ ایک جیسا ہے تو آپ کو کیا کرنا ہے اس میں دیمنشن پر ڈبل کلک کرنا ہے اور یہاں پر 3 تو یہاں پر آپ ڈیش بھی انٹر کر سکتے ہیں یہاں پر ایک سرکل ہے تو گائز اس انداز میں آپ اس میں کوئی بھی ٹرینک جو ہے وہ ٹریکی ٹرینک ہو یا سیمپل ٹرینک ہو اس کو پسانی سے ڈھا کر سکتے ہیں سو گائز اس ویڈیو میں ہم نے یہ لرن کیا ہے کہ سرکل کے ٹول کو کیسے یوز کیا جائے اس کو ڈیامیٹر کیسے دیا جائے اس کا ریڈیوز کو کیسے چیک کیا جائے ڈیمنشن کیسے لگائی جائے فلٹ کیسے کیا جائے دو سرکل کی دمیان تھرڈ سرکل کیسے لگائی جائے اس کو فلٹ کیسے کیا جائے اس کا ریڈیوز کیسے دیا جائے جو سرکل کے ٹینجنٹ کو لائن لگائی جاتی ہے یعنی اس کو ملانے کے لیے جو ڈیفرنٹ ڈیسٹرنس پر پڑے ہوتے ہیں تو وہ کیسے لگائی جائے تو یہ بہت ایک ٹریکی سی سیمپل سی سادہ سی ڈرائنگ تھی تو آئی ہوپ سو اس ویڈیو سے آپ نے بہت کچھ لرن کیا ہوگا تو اگر آپ نے کچھ بھی لرن کیا ہے تو پلیز اس ویڈیو کو سبسکرائب کیجئے تاکہ میری آنے والی انفرمیٹیو ویڈیو آپ تک پہن سکیں اور آپ کو اس سے کوئی بینیفٹ آسے کر سکیں Thank you so much